اسلام علیکم سوڈنٹس کیا حال چالیں آج ایک ویڈیو میں آپ کے لئے پاکستان میں موجود تمام سکالرشپ کی ایک لسٹ شیئر کرنے والا ہوں جو کہ میٹرے کے سٹوڈنٹس کے لئے انٹر میڈیٹ کے سٹوڈنٹ کے لئے بیشلر ایمفل اور پی ایش دی کے سٹوڈنٹس کے لئے یہ مطلب پوری لسٹ ہے جس کے لئے آپ ابھی اپلائی کر سکتے ہیں جس کی ڈیٹس آپ کے پاس موجود ہیں اگر آپ کوئی سکالرشپ نہیں لگی آپ نے اپلائی نہیں کیا تو یہ آپ لسٹ دیکھ لیسے میں سے جو سکالرشپ مطلب جس کے لئے آپ لیجیب ہے اس کی میں آپ کو ڈیٹیل ہی بتا دوں گا آپ نے اس میں اپلائی کر لینا میرے پاس یہ کمپلیٹ لسٹ ہے میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاؤں گا ان کی ڈیڈلائن بتاؤں گا آپ اپلائی کرنا ہے کیسے اپلائی کرنا ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے پیسے کنیں ملیں گے کن سٹوڈنٹس کے لئے ہے مطلب بیچلر کے لئے ماسٹر کے لئے میٹرک کے لئے ایم فیل کے لئے پی ایڈی کے لئے مطلب اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل اے ٹو زی میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے اور جو ہر سکالرشپ کے لینک ہے وہ بھی نیچے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہ بھی آپ جا کے دیکھ لیجئے گا اس کے علاوہ ہر سکالرشپ کی جو ڈیٹیل ہے نا وہ ایڈوکیشن بائٹ کی ویب سائٹ پر موجود ہے آپ نے سکالرشپ کے آپشن میں جانا ہے یہاں پہ آپ کو ہر قسم کی سکالرشپ کی ڈیٹیل مل جائیں گی ٹھیک ہے آپ نے ان کو ریڈ کر لینا ہے اور اگر آپ کو مطلب سمائی نہیں آرہی تو آپ میں ہمارا وڈس اپ کو جو گروپ ہے جس میں میں ڈیلی بیس پر اپ ڈیٹ شیئر کرتا رہا تو اس کو آپ نے جوائن کر لینا ہے اس پر بھی آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہتی ہیں کوئی مسئلہ ہوئے تین باغ سے آپ نے پوچھ لینا ہے اور نیچے ویڈیو کمینٹ کر لیں ٹھیک ہے باقی ہر سکالرشپ کی ڈیٹیل یہ نیچے دیوئی ہے مطلب ڈالڈا سکالرشپ مائنیز لیبر ویل فیر سکالرشپ رحمد علی علمین پی پیل سکالرشپ یہاں سے اس کے لینک میں نیچے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہ بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ کو ہر جو ہے اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں ٹھیک ہو گیا اوکے تو نمبر ون پر ہمارے پاس آتی ہے مائنیز لیبر ویل فیر کمیشن پنجاب سکالرشپ جس کی ڈیڈلائن ہے تیس گیارہ دو ہزار دو ہزار مطلب اسی ماہ کی تیس نومبر کو ختم ہونا ہے جس کے لیے پورے مطلب میٹر کے لیے انٹر کے لیے سارے لیول کے سٹوڈنٹ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس میں کوئی آپ کے لیے رسٹکشن نہیں ہے نمبر ٹو پر مارے پاس آتے ہیں پاکستان پیٹرولیوم لیمٹیڈ پی پیل سکالرشپ جو کہ انڈر گریجویٹ اور ماسٹر کے سٹوڈنٹ کے لیے ہے جس کی ڈیڈلائن دس گیارہ دو ہزار اکیس مطلب چار دن کے بعد ہی ہے ٹھیک ہے اس کے لیے پورے پاکستان سے سبھی سٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں نیکس ہمارے پاس آتے ہیں یہ کانا سکالرشپ جو آزاد کشمیر اور اس کے باقی اس اس علاقے کے سٹوڈنٹ کے لیے ہے جس میں بیچلر ماسٹر اور ایمیس کے سٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں اس کی ڈیڈلائن تیس دس دو دار اکیس تھی جو مطلب گزر گئی ہے اس کی میں نیٹیل نیچے شیئر کی تھی نیکس ہمارے پاس آتے ہیں سپتمبر کی نیچے گائم ایک پی ورک ویلفئر سکالرشپ اس سپالرشپ کے لیے بھی مطلب پورے سٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں انٹر بیچلر اور ماسٹر کی سٹوڈنٹ کے لیے ہے اور یہ صرف خیبر پختوگہ کے سٹوڈنٹ کے لیے نیکسٹ ہمارے پاس آتی ہے مورا سکالرشپ جو کے صرف مائنیٹی کے لیے مطلب جس کے لیے مسلمان اپلائی نہیں کر سکتے جو باقی مائنیٹی ہیں ہندوز باقی جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں نیکس ہمارے پاس آتی ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان کی اس بی پی کی سکالرشپ میریٹ جو سکالرشپ ہے اس کی ڈیٹ آئی تین گزر گئی ہے جو کہ بیس سبتمبر تھی اس کے لیے انٹر اور ماسٹر کے سبھی اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکس ہمارے پاس آتی ہے جی بیف سکالرشپ جو کہ مطلب صرف بلوچستان کے سٹوڈنٹ کے لیے آٹھ ہزار سکالرشپ ملیں گے جو میٹرک انٹر بیچلر ماسٹر پی ایچ ڈی سبھی کے لیے ہے اس کی ڈیٹ مطلب نیکس منت 31 دیسمبر دوزر اکیس ہے ابھی اس کی ڈیٹ آپ اپلائی کر سکتے ہیں نیکس ہمارے پاس آتی ہے الفلا سکالرشپ سکیم جو کہ میٹرک انٹر بیچلر اور ماسٹر کے لیے ہے جس کے سبھی سٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں اس کی بیٹھ جو ڈیڈ لائن تھی وہ اکتیس اکتوبر دوزر اکیس تھی نیکس ہمارے پاس آتے پنجاب گورنمنٹ کی مائنیٹی افیر سکالرشپ جس کی ڈیٹ گزر چکی ہے جو کہ اگست میں اس کی انڈ ہوتی ہے اس کے لیے سبھی سٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں اس کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہو سکتی آپ کسی ٹائم بھی اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ غریب ہے تو آپ کسی ٹائم بھی پاکستان بیعت المال میں اپلیکیشن جمع کروا سکتے ہیں نیکس ہمارے پاس آتی ہے کے پی کی سکالرشپ جو کہ خیش خیبہ وقتوقہ کے سٹوڈنٹ کے لیے بیچلر اور پی ایچڈ کے سٹوڈنٹ کے لیے نیکس ہمارے پاس آتی ہے پی پیف ماسٹر لیور سکالرشپ جو کہ صرف ماسٹر کے سٹوڈنٹ کے لیے ہے اور اس میں سبھی فیلڈ کے مطلب انجیننگ کے بیچلر کے ماسٹر کے ایم اے کے سارے سٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں اس کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ اختوبر میں ہوتی ہے جو گزر چکی ہے نیکس ہمارے پاس آتی ہے کراچی شپڑڈ انجیننگ ورک سکالرشپ جو کہ صرف ماسٹر کے سٹوڈنٹ کے کے لیے انجیننگ اور آئی ٹی کے لیے ہوتی ہے اس کی ڈیڈ لائن کوئی نہیں ہوتی آپ کسی ٹائم میں اپلائی کر سکتے ہیں نیکس ہمارے پاس ہی پیف سکالرشپ جو سرس بلوشستان کے سٹوڈنٹ کے لیے بھی یہ ایک ابھی آئی ہوئی ہے ایک مطلب مارچ کے مہینے میں آتی ہے اگر آپ اس ٹائم نہیں اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ مارچ میں بھی پلائی کر سکتے ہیں جو کہ میٹراک اور سبھی لیور کے سٹوڈنٹ کے جو صرف بلوچستان کے لئے اس کے لئے بیچلر ماسٹر پیحہ دی کے سوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں جو کہ مارچ میں آتی ہے نیسٹ ہمارے پاس ہے جی پنجاب ورکرز ویل فیر سکالشپ جو کہ پورے پاکستان کے لئے نہیں صرف پنجاب کے لئے اس میں تمام فیلڈ کے سوڈن اپلائی کر سکتے ہیں اس کی کوئی ڈیڈلائن نہیں ہوتی نیسٹ ہمارے پاس ہے جا رہی ازار جمعو کشمیر سٹیٹ ٹیلنٹ سکالشپ جو کہ سارے لیور کے سٹوڈنٹ کے لئے مطلب میٹ ٹیک ماسٹر انٹر پی ایچڈی اور اس کی جو ڈرڈ لائن ہوتی ہے وہ فروری کے مہینے میں آتی ہے مطلب دوزار بائیس میں پی ای پھر آئے گی نیکس ہمارے پاس ہے جی اے جے کے ایمپلائی ویل فیر فنڈ اینڈ گروپ انشورنس کالرشپ جو کہ مارچ کی مہینے میں آتی ہے اب بھی گزر چکی ہے نیکس پھر آئے گی تمام لیور کے سٹوڈنٹ کے لئے ہے نیکس ہمارے پاس ہے جی کے پی بینویل فنڈ میرٹ سکالرشپ جو کہ مارچ کے مہینے میں آتی ہے اور صرف خیبر پختو خان کے سٹوڈنٹ کے لئے اس کے لئے باقی سٹوڈنٹ اپلائی نہیں کر سکتے نیکس ہمارے پاس آتی ہے جی پنجاب گورنمنٹ سرونٹ بینویل فنڈ سکالرشپ جو کہ میٹریک انٹر بیچر اور ماسٹر کے سٹوڈنٹ کے لئے ہے اور یہ بھی اختوبر کے مہینے میں آتی ہے صرف پنجاب کے لئے ہوتی ہے باقی جو ڈسٹریکس ہیں جو باقی سوگوں کے سٹوڈنٹ وہ اپلائی نہیں کر سکتے نیکس ہمارے پاس آتے ہیں سی ایم ایڈوکیشن انٹرمنٹ فنڈ جو کہ صرف خیبر پختو خان کے سٹوڈنٹ کے لئے جس کے لئے بیچرلر ماسٹر اور پی ایش ڈی کے سٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں صرف انجیزنگ اور آئی ٹی کے سٹوڈنٹ کے لئے باقی اپلائی نہیں کر سکتے مطلعہ بی اے والے یا جن کے ایمیننگ پروگرام میں وہ اپلائی نہیں کر سکتے نیکس ہے سین گورنمنٹ ماین ایٹی سکالرشپ جو کہ مارچ میں آتی ہے اس کے لئے انٹر بیچرلر ماسٹر اور پی ایش ڈی اپلائی کر سکتے ہیں نیکس ہمارے پاس آتے ہیں ایڈوکیشن سٹیفن فار ازاد جمہو کشمیر کے سٹوڈنٹ کے لئے اس کے لئے صرف ازاد جمہو کشمیر گلگل ملدیسان کے سٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں جس کی ابھی تک ڈیڈ لائن ہے آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں دیسمبر میں جا کے 31 دیسمبر کوئی انڈ ہوتی ہے نیکس ہمارے پاس ہے زیگات انوشہ ڈیپارٹمنٹ آف ازاد جمہو کشمیر سکالرشپ اس کے لئے صرف ازاد جمہو کشمیر کے سٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں انٹر بیچلر اور ماسٹر کے لئے باقی اس کے لئے اپلائی نہیں کر سکتے نیکس ہمارے پاس ہے جیڈسٹریک کاؤنسل تھٹا سکالرشپ جو کہ صرف تھٹا مطلب سندھ کے سٹوڈنٹ کے لئے اس کے لئے صرف بیچلر ماسٹر اور پی ایش دی کے سٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ صرف میڈیکل انجیننگ اور آئیٹی کے سٹوڈنٹ کے لئے اور اس کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہوتی آپ کسی ٹائم بھی اپلائی کر سکتے ہیں نیکس ہے جی مائنیز لیبر ویلفر کمیشن بلوچستان صرف بلوچستان کے لئے سب بھی اپلائی کر سکتے ہیں کوئی اس کی ڈیڈ لائن نہیں ہوتی آپ کسی ٹائم بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ صرف اور صرف بلوچستان کے سٹوڈنٹ کے لئے ہے مطلب پنجاب اور باقی اس کے لئے اپلائی نہیں کر سکتے نیکس ہے جی نیشنل بینک این بی پی سٹوڈنس لاؤن سکیم اس کی بھی کمپلیٹ ڈیٹیل جو ہے وہ بھی میں ویب سائٹ کے اوپر دی ہو جائے ایڈوکیشن بائیٹ بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں اور یہ صرف بیچلر ماسٹر اور پی ایش ڈی کے لیے ہے مطلب میٹریک اور انٹر میڈیر اپلائی نہیں کر سکتے صرف وہ پیچھلے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کی بھی ڈیڈ لائن نہیں ہوگی آپ کسی ٹائم بھی اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ لاؤن سکیم ہے جو کو نیشنل بنک آپ کو دیتا ہے ان بی پی تو آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نیکس ہے سید محمد سکالر شیفار بلوچستان سوڈنٹ جو کے میٹریک انٹر بیچلر ماسٹر اور پی ایش ڈی کے سٹوڈنٹ کے لیے ہے اور اس میں میڈیکل کے سٹوڈنٹ انجیننگ کے سٹوڈنٹ آئی ٹی کے نیچرل سائنس ہے مطلب جو بی ایسٹ کے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں اگری کلچر اور سوشل سائنس کے سٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ صرف اور صرف بلوچستان کے لیے باقی بائی اس کے لئے اپلائی نہیں کر سکتے اور اس کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ بھی اس کے ڈیڈ لائن کو نہیں ہوتی آپ پورے پا سال کے اندر کسی ٹائم بھی اپلائی کر سکتے ہیں نیکس میں پاس ہے جی پاکستان انجیننگ کانگریس سکالرشپ جو کے بیٹلر اور ماسٹر کے سٹوڈنٹ کے لیے ہے اور اس میں صرف انجیننگ اور آئی ٹی کے سٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں باقی جو بی اے والے ہیں بی بی اے والے ہیں یہ باقی سوشل سائنس ایسر با سٹوڈنٹ ہیں وہ اس میں بلکل اپلائی نہیں کر سکتے یہ پورے پاکستان کے لیے ہوتی ہے اس کے لیے اس کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہوتی آپ کسی ٹائم بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ تھی ہماری آخری سکالرشپ کی لیسٹ یہ تھی آپ کی پوری لیسٹ اگر اس میں آپ کسی بھی سکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں ساروں کے لنک کا پوریچر ویڈیو کا ڈسکرپچن مل جائیں کہ وہاں سے جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں یا ایڈوکیشن بائٹ کی جو ویب ٹیٹ پر دیئے ہوں وہاں سے بھی جا کے آپ اس کو چیک لازمی کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں چینل کو سبسکراب لازمی کیجئے گا تھینکیو ویری مچ اللہ حافظ